اس لیے اپنی صحت کا رکھیں خیال تاکہ بیماریوں سے رہ سکے محفوظ بات ہوگی فیشن کی سارا دن پہن سکتے ہیں کمفوٹیبلی پہن سکتے ہیں بات ہوگی سٹائل کی سیکھیں گے کچھ گھرے لونس کے بیسن، ایلو ویرا اور چیرونجی، فلیک سیڈ اگر آپ پیس کے رکھ لیں اتنا تو ایک ہفتے آرام سے چلتا لطف اٹھائیں گے لذیذ پکوانوں کے سٹفنگ ریڈی کریں گے پھر ہم سموسا پیسٹریز بنائیں گے پھر اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہتے ہیں ہم فرائے کریں گے کچھ نمہیں پرسط کے گزاریے ہمارے ساتھ ہر منگل رات ساڑے نو بجے اور بودھ دوپہ ڈیڑھ بجے صرف دیری اردو پر موسیقی 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 کچھ لمحے فرصت کے لے کر حاضر ہوں میں آپ کی دوست سامیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری اس پروگرام کی ذریعے یہ کوشش رہتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو خاص طور پر خواتین کو نئی نئی جانکاریوں سے روبرو کر آئیں آج کے دور میں خواتین اتنی بیزی رہتی ہیں کہ اپنے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی اور اگر وہ ورکنگ ہو تو بس آپ پوچھئے ہی مت انہی سب کاموں کے چلتے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بچوں کی تربیت اور پرورش کی ایک وقت تھا جب بچے نانی دادی کے ساتھ رہتے تھے اور نئی نئی کہانیاں سن کر اچھی اچھی باتیں سیکھ لیتے تھے پر آج کے دور میں یہ چیز ممکن نہیں ہے آج بھی کامکس اور کارٹونز کا کریس بچوں میں ابھی بھی برقرار ہے تو انہی سب چیزوں سے جڑی ایک شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں آدھا بھر مندر جی ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں شکریہ شکریہ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کارٹونز کی illustration کی فیلڈ میں اپنی شروعات کیسے کری یہ بچپن کا ایک دور تھا سامیہ ایک بارہ تیرہ سال کا بچہ جو اس ماحول میں سیونٹی اگر ایٹ کی بات کریں سپارک میں جو پٹری یا فٹپاوت ہوتا ہے کوئلے کے ٹکڑے لے کے کچھ آڑی ترچھی رکھائیں کھچنے لگ گیا وہ آڑی ترچھی رکھائیں کب اس نے کارٹونز کی شکل لے لی کب اس نے جانوروں کی شکل لے لی یا کب اس نے ایک پیارے سے موٹو پتلو کی شکل لے لی تو جب آپ کوئی بھی ایک چیز کو بچپن سے ایک لگن سے کرنا شروع کرتی ہیں تو وہ ایک اللہ تعالی وہ مولا وہ پروردگار وہ اشور اس کے اوپر اپنی فوکس لسٹی بھی ڈالتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی کریشن کی ہوئی وہ ہستی جو ہے ایک خاص کسی مقام کی طرف بڑھ رہی ہے جب آپ اس کی برکت یا اس کی سوچ کے دائرے میں آتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایکس فیکٹر جاگتا ہے وہ ڈرائنگ جو بچپن میں دیرے 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 مجھے پاکٹ کارٹونز تک لے گئی پاکٹ کارٹونز میں سیونٹی ایڈ اسی کے دشک کی بات بتاؤں تو میں آٹھویں یا نویں میں پڑھتا تھا تو مجھے پہلی بار مسٹر پی کے بجاج مسٹر اے پی بجاج تھے لوٹ پورٹ کے مالک انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کارٹون بناتی ہیں نہیں آپ موٹو پتلو کیوں نہیں شروع کرتے ہیں ہمارے لئے ان کا آر ایڈی موٹو پتلو چل رہا تھا پر وہ کہہ رہے تھے کہ جو نئی جنریشن آئی ہے کہ میں بچہ تھا میں انہی لوگوں میں رہتا تھا جن لوگوں کو لئے وہ بکس بنتی تھی تو آپ میری سمجھ میں زیادہ تھا کہ مجھے پسند کیا ہے تو اس سمجھ میں وہ پہلا موٹو پتلو مجھے آج بھی یاد ہے اس کے کہانی کا نام تھا روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو روکو مت جانے دو ایک لائن کے دو مین تھے تو وہ بنا اور اس کے بعد تب سے لے کہ آج تک قریب 45 سال ہونے کو ہیں نان سٹاپ ہر ہفتے آپ کے اس خادم نے وہ موٹو پتلو بنائی ہے اور چھپی ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک ورڈ ریکارڈ اوپر والے نے میرے جھولی میں ڈالا ہے تو یہ بڑا ایک خوب ناکیول موٹو پتلو شیک چلی بنا پھر اس کے لئے جو الگ الگ چینلز پہ گیا سمپت چمپت بنے پھر اس کے بعد نٹکٹ نیٹو بنا منی گینگ بنا بہت سارے اور کریکٹرز تھے جو ماما جی جو کامکس جب شروع ہو گئے مارکٹ کے اندر ماما جی میرا بہت فیمس کریکٹر تھا بھوتنات کے لئے کام کیا امر اکبر کے لئے کام کیا جوڈو کوین رادھا یہ وومنز کے اگر آواز شو کر رہے ہیں خواتین کا تو میرا اس جمعانے میں مہیلہ اتھان کا یہ سب سے بیسٹ اکلوتا کامکس آتا تھا جس کی ہیروین لڑکی تھی نہیں تو عام طور پر فیمس وہ ایک لڑکے کو ہی جادہ رکھا جاتا تھا تو جوڈو کوین رادھا نے تہلکہ وہ مچایا کہ لوگ اپنے بچوں کو جوڈو لڑکیوں کو جوڈو سکھانا شروع کر سب کو انسپائر کر آپ نے لڑکیوں کو کہ وہ آگے بچھتے چیزیں قدرت کیا ہوتا ہے وہ ایک کہانی رچتی ہے قدرت کی ایک اپنی سکرپٹ ہوتی ہے قدرت ایک اپنا پورا میار کھڑا کرتی ہے آپ کے آس پاس خوش نصیب ہم ہیں جو اس میار اور اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں اس کی روشنی کے اندر وہ سب کو دیتی ہے لیکن ہمیں لینا ہی کہاں آتا ہے دوست ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا ہے چک تک مانگنا نہیں سیکھیں گے تو پائیں گے نہیں سوچ کو بدلنا ہے پانا ہے گھر منجل کو تو اپنی سوچ کو بدلو کشتیاں بدلنے سے کبھی ساحل نہیں ملا کرتا بہت خوب وہ سوچ بدلی وہ سمجھ بدلی آپ ایک اچھے مقام کی طرف بڑھے تو پھر کیا دنیا کی کون سی شے ہے جو آپ کے ساتھ نہیں چلتی وہ کون سا دوار ہے جو آپ کو سجدہ نہیں کرتا وہ کون سی چیز ہے یا وزود ہے جو آپ کے اندر وہ ایک ادام لشک نہیں کرتا بلکل آپ کا خاص طور پر بچوں کے لیے جو یہ آپ کی اچھی اچھی باتیں ہیں ان کا سکھانے کا جذبہ آپ کا یہاں سے آتا ہے آپ کی زندگی میں تو آپ نے جو یہ sketching, cartoon, illustration آپ نے جو شروع کرا اس کے لیے آپ نے کچھ special training لی تھی یا یہ God gifted ہے سب اس کا ہے دوست اس مرشد کا ہے میں نے کہیں سے نہیں سیکھا آپ پہلے میں 9 کلاس میں اس سمیں تو یہ کلاس کوچ ہوا بھی نہیں کرتا کمپیوٹر ہی نہیں ہوتے تھے بس ہوتا چلا گیا ہے کیا ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں اپنے آپ آتی ہیں آپ کا جو شوک ہوتا ہے جو آپ کا passion ہوتا ہے وہ جب profession بن جائے تو اس سے خوبصورت اس میں تو چار چاند لگ جاتے ہیں چار چاند لگ جاتے ہیں وہ میرے اوپر اس کی رحمت رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں جھلگتا ہے پھر آپ کے کام میں وہ رحمت رہی ہے جی بلکل آپ کا جو یہ جو ٹریننگ ہے آپ کی آج کے دور میں تھوڑا سا اپ ڈیٹ بھی آگئی ہے ٹیکنالوجی آگئی ہے بہت سارے سوفویرز آگئے ہیں ان سب کو کیسے آپ نے اپنی زندگی میں اپنایا نہیں میں سیکھتا ہوں میں آج میں سب سیکھتا مطلب کرتے کرتے کام کو سیکھتا ہوں اور میرا ایک بڑی مشہور لائن ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں جو کام مجھے آتا ہے وہ میں کرتا ہوں جو کام مجھے نہیں آتا ہے وہ میں دیفنیٹلی کرتا ہوں سیکھ کر کرتا ہوں اور اچھے سے کرتا ہوں جب میں نے کمپیوٹر کی نینے آئے تھے تو سب سے پہلے کمپیوٹر ارائک سیریز نکالی تھی ہم نے بچوں کو کمپیوٹر کیسے سکھایا جائے آپ یقین مانیے مجھے نہیں آتا تھا مجھے نہیں معلوم تھا اینیمیشن کیا شہ ہوتی ہے پر جب میری ٹیبل پہ آئے سکرپٹ رکھی گئی کہ آپ نے اس کو بنانا ہے تو جب آپ سے ایک سفر شروع کیجئے کارما ملتا ہے وہ رستہ ملتا ہے وہ لوگ ملتے ہیں وہ ذریعہ ملتا ہے وہ منجل ملتی ہے چلتے چلو خوصلہ رکھو یقین رکھو پوجٹیو رہو دنیا کی کون سی چیز ہے جو حاصل آپ نہیں کا سکتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو یہ تھوڑے سا نائنصافی ہوگی آپ کے ساتھ پر آپ کے لئے سب سے سپیشل کام آپ کا کون سا رہا ہے آپ نے اتنے سارے کارٹونز بنائے ہیں اور اتنے سارے الیلسٹریشنز کری ہیں کوئی ایسا سپیشل کام کام یا لمحہ لمحہ یا کام جو بھی آپ کام اتنے زیادہ ہیں دوست کی کس کو اچھا کہیں کس کو برا کہیں ہمارے لئے سب اچھی ہیں کیونکہ ہم نے وہ سارے کام نیک نیتی سے چاہے آپ بیجنس بھی کر رہے ہیں تو آپ دس نکھونوں کی کمائی کا جب آپ کھاتے ہیں تو برکت رہتی ہے لیکن جو سب سے اچھا تھا جو میری ایک کتاب تھی قریب قریب بیس ہزار کتابیں میں نے انیلسٹریٹ کی ہیں ورنڈ رکارڈ میں آتا ہے تو جب میں بیس ہزارویں کتاب کر رہا تھا تو وہ کتاب تھی رامیشورم ٹو راشت پتی بھون ڈیکٹر عبدالکلاب آزاد کی جیونی کارٹون میں اور راج پاکٹ بکس کی کتاب تھی تو میری خوش قسمتی یہ کہ اس کتاب کا ویموچن ویگان بھون میں خود ڈیکٹر کلام نے کیا تو وہ جو ایک فریم بنا وہ جو ایک دائرہ بنا وہ جو ایک فوٹو میں آیا وہ کلک ہوا وہ لمحہ بہت خاطر جو نہیں مل سکتا کیونکہ آپ اس مسائل مین کے سامنے کھڑے ہیں آپ اس آدمی کے سامنے کھڑے ہیں جو جمین سے کھڑا ہوا اور انہیں ہندوستان سرزمینہ ہندو کو آسوان تک پنچایا تو وہ بہت بہت پورا سر لمحہ تھا بہت خاص تھا آپ کے میں بہت خاص تھا اور جو آپ کی اس کے موٹیویشن کہاں سے آتی ہے اپنی کارٹونز کو بنانے میں اور الیلسٹریشنز کرنے میں رجی سب آپ اس سماج سے ہی لیتے ہو اپنے آس پاس سے سب کچھ کہانیاں آپ کو اپنے آس پاس سے ہی ملتی ہیں کچھ کہیں نہیں ہے ایک بڑے دھیان سے سمجھے یہ ایک سائنس ہے ہم ان آنکھوں سے باہر دیکھتے ہیں ان کانوں سے باہر کی آواز سنتے ہیں اس جبان سے ہم باہر کو اپنی بات کہتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے تیور روشنی آنکھ بند کرنے کے ہمارے اندر نجر آتی ہے سب سے خوبصورت میوزیکل ساؤنڈ ہمارے کان بند کرنے کے ہمیں اندر سے نجر آتے ہیں سب سے خوبصورت بھاشا اور لینگویج ہم وہ بولتے ہیں جو ہم اپنی آتما اور اپنی سول کے ساتھ بولتے ہیں چیزیں اندر ہیں ہمارے یہ تو بہت گہری بات کر دیا آپ آپ کے اندر سب کچھ ہے برمانڈ ہے آپ کے اندر اگر آپ کبھی بھی نروس ہوں کبھی بھی آپ فریسٹیشنز میں آئیں کبھی آپ لگے کہ نہیں ڈسٹرب ہوں یہ دنیا ختم ہونے والی ہے پانچ منٹ آنکھ بند کیجئے اور سوچئے آپ کتنے خوش نصیب ہیں کیسے آپ کو معلوم ہے ہمیں انسان نے پورا پیدا کیا ہے پورا جی کتنے لوگ ہیں جس کا ایک انگ نہیں ہے ہاتھ نہیں ہے کسی کی آنکھ نہیں ہے کوئی چل نہیں پاتا کسی کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی کسی کو کپڑے نہیں ملتے کوئی سوئے سوئے آپ خوش نصیب ہیں کہ صبح اٹھ جاتے ہیں یہ صبح آپ کو مل جاتی ہے سب کو شکر گردار رہنا چاہیے کسی لوگ سوئے سوئے چلے گئے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو پریوار ملا ہے جو ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں جو آپ نے شروعات میں کہا نانی دادی ہم وہ چیزیں ہی کھو رہے ہیں بیسک چیزیں کھو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے بینکوں میں بہت پیسے ہیں لیکن دعا کے بینک سب کے خالی ہے ہم نے بچوں کو جھکنا سکھایا نہیں بچے جھکتے نہیں آشرواد ملتا نہیں تو آشروادوں کا بینک بلکل خالی ہے تو جتنی بھی ایک خواتین اگر یہ شو دیکھ رہی ہیں یہ فرصت کے شان ہے تو اپنے بچوں کو بجرکوں کی عیجت کرنا سکھائیے اپنے بچوں کو ماں باپ کی عیجت کرنا سکھائیے کیونکہ جس کھر کے اندر بجرک وٹ ورکش ہوتا ہے اس کی عیجت نہیں ہوتی وہاں برکت آ ہی نہیں سکتی ہائی وندر جی میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کارٹونس جو ہوتے ہیں لسٹریٹرز جو ہوتے ہیں وہ تو پولٹیکل بہت سارے سوشل ایشیوز پہ بھی کام کرتے ہیں ان کا سارکازم ہوتا ہے بٹ آپ نے بچوں کو ہی کیوں چنا انہی کے لیے کیوں آپ نے درائنگز کری دیکھیں اگر اس دنیا میں سب سے کوئی نیک ہے سب سے کوئی بھولا ہے اور انوسینٹ ہے وہ ایک بچپن ہے وہ مسہوم بچہ ہے جو کوئی پولٹیکس نہیں جانتا کوئی دھرم نہیں جانتا جب وہ میرا کارٹونس اس بچے کے چیرے پہ مسکان لاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے آج دنیا کا سب سے اچھا نیک کام کر دیا اس سے خوبصورت توفہ اور کوئی ہو نہیں سکتا اس سے خوبصورت انکم اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ جب آپ ایک روتے ہوئے بچے کو ہسا دو گھر سے دور ایک شیر ہے بہت مشہور کہ گھر سے دور اگر مسجد ہے تو کوئی بات نہیں چلو کسی روتے ہوئے بچے کو ہسایا جائے تو اس سے خوبصورت کیا ہوگا کہ میرے کارٹونس نے اگر ان بچوں کو سمائل دی ہے میرے کارٹونس نے ان بچوں کو مورل شکشائیں دی ہیں کہ بڑوں ہمارے کارٹونس کے اندر ولگائلٹی نہیں ہوتی لڑائی نہیں ہوتی گالی گلوچ نہیں ہوتا جو فارنس کے کئی کارٹونس اگریسیو ہونا سکھاتے ہیں یہ عجت کرنا سکھاتے ہیں تو معصوم بچے کی مسکرار سے قیمتی کچھ نہیں ہے دوست بہت تیاری بات کریئے آپ نے اب میں جاننا چاہوں گی کہ آج کل مطلب جیسے کوئی بچہ ہے وہ کوئی کارٹونس بننا چاہتا ہے وہ الیسٹریشن سیکھنا چاہتا ہے تو ان کے لئے آپ کی کیا رائے رہے گی بچوں کے لئے بہت اچھی لائن ہے آپ تو انیمیشنز ہیں 2D ہے 3D ہے اب تو بہت کچھ آپ کو ورزنز ہیں VFX آ گیا ہے فلموں میں بہت استعمال ہوتا ہے تو آپ صحیح چوز کیجئے صحیح لائن جی اور ایتھینٹک لوگوں کے پاس جاب کے لئے جائیے یا آگے بڑھئے یا ان سے سیکھئے بہترین لائن ہے بہترین آپ کو اس کا فائدہ بھی ملے گا اور انکم بھی اچھی ہے آنا چاہیے یہ لائن ان کے لئے بیسٹ لائن ہے لڑکیوں کے لئے خاص طور پر کیونکہ اگر آپ جو لڑکیاں ہوتی ہیں اچھی جگہ پہ اچھے آفیس اور اچھے محول میں کریٹیو ورک کو کرتی ہیں لڑکیاں زیادہ قابل ہوتی ہیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں بیٹیاں جو ہیں یہ کسی سے کام نہیں ہوتی ان کو موقع نہیں ملتا ہوا بیٹا تو ڈھول بجایا ہوئی بیٹی تو ماتم چھایا ایسا کیوں کرتے ہیں بیت بھاو نہیں ہونے چاہیے دونوں میں بیٹی اور عورت جس عورت نے راجاؤں کو جنم دیا ہے جس عورت نے سب کو جنم سرشٹی کو جنم دیا ہے آپ اس کی عجت نہیں کرتے تو کس کی عجت کرو گے آپ کی ماں آپ جیسے اپنی ماں کو عجت دیتے ہیں اپنی بہن کو دیتے ہیں ساری دنیا کو اگر آپ دیں گے نا تو یقین مانیے عورت کے پاؤں میں زنت ہوتی ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ کو رسپیکٹ دینی پڑے گی انہیں ان کی قابلیت کو آگے لانا پڑے گا ان کو وہ جگہ دینی پڑے گی جس کے وہ قابل ہیں آب ہی رہی ہیں ایسا نہیں یہ نہیں آ رہی ہیں تو بہت اچھا ہے کہ آپ بیٹیوں کے لیے آپ ان لوگوں کو اس کارٹون لائن میں لائیں کیونکہ یہ ایک گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے پریوار کو پالتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں مالی جی کھانا بنانے کے بعد ان کے بعد تین گھنٹے ہیں چار گھنٹے ہیں تو وہ اتنا ورک کر سکتے ہیں کہ ان کا مجارہ ہو جاتا ہے بہت بڑی ہے اس کے لئے کسی آفیس جانے کے جوٹ نہیں پڑتی ہیں تو یہ بیسٹ لائن ہے اگر وہ کارٹون سپر ہیں سٹوریز لکھیں کنٹینٹ رائٹر بنے ہیں تو یہ چیزیں ہوئے جو آپ ورک فرم ہوم سے کر سکتے ہیں آج کل تو وہ ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ دھکے کھانا بسوں میں جانا اس سے بیٹر ہو جاتا ہے آپ کے جو الیسٹریشنز ہیں کچھ ایسے خواتین کے لیے بھی ہیں موجود آپ نے جو کام کر رہا ہو کوئی آپ شیئر کرنا چاہے ہم سے بہت ہیں گریش آبا ایک میکزین آتی تھی سریتہ آتی تھی وہ سب وہ فیمیلز بیس میکزین ہوا کرتی تھی تو اس میں بہت میں نے کام کیا انہی کے لیے سپیشلائز سٹوریز ہوتی تھی ان کے اتھان کے لیے ان کو آگے بڑھانے کے لیے میرا کلب ہے سیلیبریٹی کلب آف انڈیا ہم ان محلاؤں کو ہی آگے لے کے چلتے ہیں جو اصلی سیلیبریٹی ہے چاہے وہ ہاؤس وائف ہے لیکن اس نے ہاؤس وائف سے زیادہ کوئی ورکنگ والا بندہ نہیں ہو سکتا وہ بہت کام کرتی ہے ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے وہ مقام دینا ہے وہ جگہ دینی ہے ان کو جس کے وہ لائقہ و عجت دینی ہے ہم ہلکہ نہیں سمجھنا چاہیے تو میرے کارٹون کیا میری پوری زندگی ان ماتاؤں ان بہنوں ان خواتین کے لیے سمرپت ہے بچپن کے دنوں کی کوئی خاص یاد ہے جو آپ ہمارے خواتین سے ہمارے ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے وہ ایک بہترین بچپن تھا جب تختی ہوا کرتی تھی اس کو پہنچ کے اس کے اوپر شاہی اور لکڑی کی کلم سے لکھا کرتے تھے وہ سلیٹ ہوا کرتی تھی جس کے اوپر سلیٹی سے لکھ کے مٹ آتے تھے وہ بہترین بچپن تھا کیونکہ وہ ٹی وی نہیں تھا کچھ چیزیں نہیں تھیں کھیلیں کے لیے صرف پارک تھے میدان تھے پتنگیں تھے گولی ڈنڈے تھے کنچے تھے سٹاپو تھے وہ ککلی کلیر تھا وہ کھیل تھے کھوکھو تھے کبڑی تھے وہ ایک بہترین بچپن تھا آپ کا بہترین بچپن آپ کے کام میں ساف ساف جہ لگتا ہے بہت بہت اچھا اب میں یہ جاننا چاہوں گی آپ ایک رائٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں سکرپٹ رائٹر ہیں لائف شوز بھی کرتے ہیں ایڈورٹائزمنٹس بھی کرتے ہیں تو اتنے ساری ملٹی ٹاسکنگ آپ کیسے کر پاتے ہیں اس کا کیا راز ہے اپنے اندر کی ارجہ کو ہمیشہ جاگرت رکھو اپنے اندر کے بچے کو ہمیشہ جاگرت رکھو چوبیس گھنٹے آپ کام کی طرف آگے پڑھتے رہو منصر آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو موڑنا کدھر چاہتے ہیں دراصل جلاسی شہرت آتی ہے نا تو ہم ایگوستک ہو جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ پڑتے ہیں اتیسی بات سمندر کو کھل گئی اتیسی بات سمندر کو کھل گئی ایک کاغج کی کشتی مجھ پہ کیسے چل گئی ہم انکار میں آ جاتے ہیں ہم لوگوں کو رنگ سے قد سے شریر سے ناپلے نہ پڑتے ہیں لوگوں کی قدر ان کی قابلیت سے نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کی قدر ان کے شریر ان کے رنگ سے کرنے لگ پڑتے ہیں سفید رنگ میں اگر وفا ہوتی تو آج نمک جکھموں کی دوا ہوتی بہت خوب آپ ہمارے ناظرین جو ہمیں خواتین دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی میسیج دیجئے آپ سے بڑھ کے کوئی شکتی ہو نہیں سکتی آپ سے بڑھ کے کوئی مجبوط ہو نہیں سکتا جندگی کو ہلکا مت لیجئے آپ سب کچھ کر سکتی ہیں آپ کے اندر وہ طاقت ہے وہ وزود ہے وہ سوچ ہے وہ لیاقت ہے وہ برکت ہے ہمیشہ یہ یاد رکھئے کہ جندگی سبھی کو ملی ہو یہ جروری تو نہیں جندگی سبھی کو ملی ہو یہ جروری تو نہیں نیند تو کانٹوں کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے کسی کے آگوش میں سر ہو یہ جروری تو نہیں میفیل ہوتی ہے دھیان رکھئے میفیل ہوتی ہے ہسنے ہسانے کے لیے سب کے ہوتھوں پہ ہسی ہو یہ جروری تو نہیں چند لوگ ہوتے ہیں جو یاد بہت آتے ہیں سب کی محسوس کمی ہو یہ جروری تو نہیں چیزیں جروری نہیں ہیں کہ ہر چیز آپ کو ملے ہمیں ملے اس نے جو دیا اس نے چتنا دیا اس نے جو کچھ آپ کے بھاگے میں تھا آپ کی چھولی میں ڈالا ہے شکر ادا کیجئے اس کا ہمیشہ پھر دیکھئے کیا سکون آئے گا کیا مستی آئے گی اور ہر کام کو آپ پوری ترنم سے کر پائیں گی کیونکہ آپ کر سکتی ہیں آپ سے بڑی سپر اومن اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی بہت بہت چکریہ ہمیں آپ سے بات چیز کرنے میں بہت مزا آیا اور ہم نے اتنی اچھی اچھی باتیں آپ سے سیکھیں ظاہر سی باتیں ہماری خواتین کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ موٹیویشن ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت بہت چکریہ اب چلتے چلتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس تو ڈرائنگز کا کارٹونز کا ایک خزانہ ہے تو ہمارے خواتین کے لیے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ایک چھوٹی سی ڈرائنگ آپ ہمیں بنا کر دکھائیں یہ میرا خوش قسمتی ہے حکم کیجئے مالی تو شروعات کرتے ہیں آپ کی ہمارے خوش قسمتی ہے ہمارے خوش قسمتی ہے ہمارے خوش قسمتی ہے موسیقی 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 امید کرتے ہیں آپ کو مزایا ہوگا اب ٹرک کرتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف موسیقی 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 جو پروں پر ایک دنیا سما لیتی ہیں فلک بھی سر اپنا جھکا لیتے ہیں پرواز کرتا ہے وہ بلندی کی حد تک نصیب میں وہ اپنے قلندر لکھا لیتے ہیں بچپن میں پولیوں کا شکار ہوئی شویتہ کو اپنے وجود کو لے کر کوئی شکایت نہیں رہی بلکہ اس کمزوری کو وہ اپنی طاقت بنا کر کامیاب ہوتی ہیں پوروی دلی کے شہادرہ کی رہنے والی شویتہ اپنے والدین کی بہت لادلی رہی شویتہ کے خواب بھی عام لڑکیوں کی طرح پڑھ لکھ کر اپنے والدین کا نام روشن کرنے کا رہا پھر شادی کر گھر بسانے کا تصور کیا خوصلوں سے بھری شویتہ نے جب بارہ میں پاس کی تو اس کے بعد بڑے دھوم دھام سے ان کی شادی کر دی گئی لیکن ان کی شادی لمبی نہ چل سکی اور آخر کار طلاق ہو گیا شروع میں شویتہ کو پینٹنگ کا شوق تھا لیکن پینٹنگ میں کوئی کریہ نہ دیکھ انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور کھیل کی طرف رجوع کیا آج وہ ایک کامیاب انڈین پیرا ایٹلیٹ ہیں اور کئی میڈلز اور اوارڈز ان کے نام ہیں کہا جاتا ہے نا کہ ہو خود پر یقین تو سہارا کس کا منزل اسے میسر ارادہ بلند جس کا آج شویتہ نہ صرف کامیاب ہیں بلکہ اپنے دو بیٹوں کی پرورش بڑے سلیقے سے کر رہی ہیں شویتہ نے جن مشکل حالات اور پریشانیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے کامیابی کی کئی منزلیں پار کی وہ آج بھی معاشرے کے لیے ایک مثال ہے ناظرین وقت ہو چلا ہے آپ سے ودا لینے کا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ